السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدر مرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ وسط حسن میرے دنی بھائیو وزرگو اور دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بشمار جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کرنے کا حب سادہ فرمایا ہے بعدہو اس آیت کے اندر تحقیق کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسور نمونہ ہے اس اتبار سے جو بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کے اندر ہمیں بیعین ہی عمل کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل ثابت ہو صحیح عادث کے روشنی میں ضعیف اور موضوع روایتیں جو ہیں حدیث کے اندر اسے بچنے کی ضرورت ہے اور دعاؤں کے اندر بشمار دعائیں ایسی بھی ملتی ہیں جیسے روایت صحیح نہیں ملتی ہے اور انسان اپنی زندگی میں اس کو ثواب کے نیت سے پڑھتا ہے سمجھتا اور عمل کرتا ہے لیکن تحقیق کا دور ہے حدیث کی کتابیں بتخریز سامنے آ رہی ہیں اور اس کے اندر بہت ساری باتیں نکل کے ایسے آتی ہیں جو ہمارے قول اور فعل کے خلاف ثابت ہوتی ہے کیونکہ پہلے تحقیق اور تخریز کا دور زیادہ نہیں تھا حدیثوں کو محدثین کرام نے جمع کیا جمع کرنے کے بعد جیسے ایسے لوگوں کے پاس پہنچتے گئی نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں طریقے اس پر لوگ عمل کرتے چلے گئے لیکن بہت ساری جگہوں پر ایسے روایتیں ملی ہیں جس میں زیادتی اور کمی کے احتمال پایا گیا اس کے مناصمت سے صحب علم لوگ نشان دہی کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے جیسے دور کے اندر بھی حدیث کی تخریز کیلئے بہت ساری کتابیں ہیں اور خصوصی اعتبار سے جرہ تعجل کی کتابیں ہیں اس کو پڑھنے کے بعد صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو ویسے میں نے بھی کچھ محسوس کیا اور بھی لوگ محسوس کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں کہ دعا جو ہم آزان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اول دعا آزان کے بعد دروش شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ محمد وعلا لحمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلا لحمد انکہ مد مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعلا لحمد کما بارک اللہ ابراہیم وعلا لحمد انکہ مد مجید اس کے بعد اللہم رب حاضر دعوة التامة والسلاة القائمة آتے محمدن الوسیلت والفضلہ وابعثوا مقام محمودن اللذی واتہ یہ صحیح حدیث ثابت ہے صحیح سندھ ثابت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی اس کے علاوہ اس دعا کے اندر مسئلہ ہے آج کے ٹوپک کا دعا اعزان میں زیادتی جو میں نے دعا آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہم رب حضرت دعوات التعامہ لیکن اس کے شروع میں بیچ میں آخر میں کچھ زیادتیاں بھی نظر آتی ہیں بعض روایتوں کے اندر اس کی تحقیق رام کر لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کہاں پہ زیادتی ہے اور کہاں پہ کمی ہے بناوٹی یعنی زیادتی وعلي سورتی ہے اللہم انی اسألوک بحق هذه الدعوہ اللہم انی اسألوک بحق هذه الدعوہ التامہ والسلاة القائمہ آتے سیدنا محمدن الوسیلہ والفذیلہ والدرجة الرفیہ وابعث مقام محمودہ نلذہ وعدت انکا لا تخلف المیعات ورزقنا شفاعت یوم القیامہ انکا لا تخلف المیعات ورزقنا شفاعت یوم القیامہ یا رحم الرحیم یہ زیادتی نمبر ایک اللہم انی اسلک بحق اس لب کی زیادتی اور یہ تحاوی کے یہ زیادتیاں جو ہیں مختلف ترک سے آتی ہیں اور اس دعا کے اللہم انہیں بے احسن ہو گیا اللہم انہیں احسن ہو گئے بے حق یہ پہلی زیادتی ہے اس کے سند میں علی بن عیاش ہیں جیس نے ان سے گیارہ راویوں نے روایت کیا اور آخر امام امام زورہ دمشقی عبد الرحمن بن عمر یہ شاد ہے دوسری زیادتی سیدنا کی حقیقت سیدنا کی زیادتی صرف شرح معانی الاثار لتحاوی کے نسخے میں اور کسی کتاب میں نہیں سلی یہ بھی شاد اور مدرج ہے اروال غریل صفحہ نمبر دوسر سرسٹھ وَدْدْدْرَجَةَ الرَّفِيَةَ یہ الفاظ کسی بھی طریقے میں نہیں ملتی ہے مُلَّا عَلِي قَارِ حَنْفِ فرماتے ہیں اَدْدْدْرَجَةُ الرَّفِيَةَ الفاظ جو مشہور ہیں ان کے بارے امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث کے کسی نسخے میں یہ الفاظ نہیں ملے تو حفظ اللہ عوضی چھے سہو انتیس جل نمبر ایک مصیر چونتھی زیادتی اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاد یہ زیادتی صرف بہیکی کے حدیث کے آخر میں ہے جو محمد بن عوف ان علی بن عیاش سے محمد بن عوف کے علاوہ بقیہ دس راویوں نے ذکریں نہیں کیا ہے اور شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اسے شاد قرار دیا ہے اسی طریقے ورزقن شفاعت یوم القیامہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے مہد عامی جی سے ملاوٹ ہے اسی طریقے چھتھی زیادتی یا رحمت اللہ علیہ یہ بھی کسی طرق میں نہیں ملتی جیسا کہ حفظ اللہ علیہ نے عربال غلیل کے اندر اور شیخ علبانی نے عربال غلیل کے اندر تذکرہ کیا کہ یا رحمت الرحمن کے الفاظ کسی حدیث کے اندر نہیں ملتے مرحل یہ چند زیادتیاں ہیں اللہم انہی اصل لکھا بحق وشیدہ سیدنا وشیدہ جیت رفیہ انہی کلا تقلق المیاد ورزقن شفاعت یوم القیامہ یا رحمت الرحمن یہ اذان کی دعا کے اندر چند زیادتیاں ہیں تو ہمارے لئے کسی بھی صورت میں دعا کے اندر زیادتی کرنا واجب ضروری نہیں ہے بلکہ انعراف اور احتراز کرنا بچنا ضروری کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منقل شدہ دعا میں سنونا جو ہیں دعایں جو مذکور ہیں صحیح حدیث سے اترہی کرنا ہے لا عزد و لا انقص نہ ہم زیادہ کر سکتے اور نہ کم کر سکتے ہیں کمی کے اندر بھی گناہ کے اقدار ہوں گے ذاتی کے اندر بھی گناہ کے اقدار ہوں گے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقال اور فعل کہ مخالفت میں کوئی عمل نہیں کرنا ہے گرچہ ثواب کے نیت سے کریں لیکن یقین جانئے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہے وہ مردود ہیں من احدز فی عمرنا ما لیس من وفاور رد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا جو چیزیں میں نے نہیں بتائی ہے جو چیزیں مجھ سے ثابت نہیں ہیں وہ مردود ہیں اور اس لئے یہ زیادتیاں جو کی گئی ہیں ملاوٹی ہیں زیادتیاں یہ الفاظ جو میں نے آپ کو سامنے رکھے ہیں زیادتیوں کے یہ حدیث کسی حدیث کے اندر تنہی ہے ملکہ صحیح حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہم رب حضہ دعوة التامة والصلاة القائمة آتے محمدن الوسیلت والفضیلہ وبعث مقام محمودن اللذی واتہ لہذا سامین اس تحقیق کو سننے کے بعد اپنے اندر سے اس کمی کو دور کریں اور وہی پڑھیں جو میں نے آپ کے سامنے صحیح حدیث کا روشنی میں پیش کیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کے توفیق ناعت فرمائے صحیح حدیث کے اعتبار سے صحیح دعا کو استعمال کرنے کی توفیق ناعت فرمائے آمیس سممم آمین